بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سردیو کے موسم میں چہرے کی کلنزنگ کرنے کا آپ کو گھریلو تیار کردہ بہترین دودھ سے تیار کردہ کلنزر بتانے جا رہی ہوں جس کو آپ نے میرے بتایا ہو طریقے کے مطابق تیار کرنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی سکن کا کلر بھی فیار ہو جائے گا نیچرل گلو بھی آئے گا آپ کے چہرے کی سکن پر چھریاں چھائیاں موجود ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی لڑکے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں سکول جانے والی کالج جانے والی بچیاں بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں یہ بلکل نیچرل ریمیڈی ہے چہرے کی سکن کو فیر کرنے کے لئے اگر آپ کے چہرے کی سکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے یہ سردیوں کے موسم کے لئے بہت خاص ہے اکثر سردیوں میں چہرے کی سکن پھٹ سی جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ آئل بننا شروع ہو جاتا ہے بلیک ایڈز وائٹ ایڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ تمام آپ کے مسائل کو حل کرے گا آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے ناظرین اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لئے آپ کو دو چیزیں لینی ہوں گی ایک آپ نے دودھ لینا ہے اور دوسرا آپ نے شہد لینا ہے دودھ آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے دودھ اگر آپ کے پاس کچھا موجود ہے تو کچھا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے آدھا چمچ شہد لینا ہے ایک چمچ دودھ میں آدھا چمچ آپ نے شہد مکس کر لینا ہے اچھے سے ایسے ہی آپ نے ایک مکسٹر تیار کر لینا ہے پھر اس مکسٹر کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لگا کر سونا ہے چہرے پر اس کو لگانا ہے ہلکہ ہلکہ مساج کرتے رہنا ہے تاکہ سکن میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور رات بھر اس کو چہرے پر لگا رہنے دینا ہے صبح اٹھ کر اپنے مو دھو لینا ہے ناظرین سردیوں کے مصور میں روزانہ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو چہرہ نیچرل گلو کرے گا لڑکے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا لازمی استعمال کریں سکول جانے والی کالیج جانے والی بچیں اکثر پریشان ہوتی ہیں کہ وہ بیوٹی کریمز کا استعمال تو کر نہیں سکتی ہیں اسکین کے سکین خراب ہو جائے گی تو نیچرل وے سے وہ اپنے جہرے کے سکین کا کلر فیر کر سکتی ہیں ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ